بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل کے اندر آج ہم پڑھ رہے ہیں ویو کے اندر ارینج آل کے بارے میں ویو سائیڈ بائی سائیڈ سینکرون آئیس سکرولنگ اور ریسیٹ ونڈو پوزیشن کے بارے میں آپ کے سامنے میں ایک شیٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ دی آئی ٹی والی شیٹ آپ کے سامنے میں نے ایک اوپن کر لی ہے ایک شیٹ اس ارینج آل کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور شیٹ بھی اوپن کرتا ہوں کیونکہ ارینج آل ایک سے زیادہ ڈاکومنٹس کو اگر ہم ارینج کرنا چاہتے ہیں تب یہ آپشن جو ہے آن ہوگا اگر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں سمپل اگر ورٹیکل کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ شیٹ اوپن ہو رہی ہے ساتھ میں جو ہمارے بس بلینک شیٹ ہے میں ایک اور اوپن کر لیتا ہوں جس کے اندر کچھ لکھائی موجود ہو فی الحال میں نے اس کو کلوز کر لیا ہے یہاں پر میں آ جاتا ہوں اور یہ ایک ٹیکس فارمولاز والی شیٹ ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر میں ویو کے اندر آ جاتا ہوں ارینج آل کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اگر آپ ورٹیکل طور پر ارینج کرنا چاہتے ہیں آریزنٹل رکھیں گے آپ کو اس طرح سے آریزنٹل یہ ایک ڈاکومنٹس نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک دوسرے ڈاکومنٹس اگر آپ یہاں پر ورٹیکل رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ورٹیکل ہے اس طرح سے اور اس طرح سے اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی فائل علیدہ سے موو ہو رہی ہے اور یہ والی فائل علیدہ سے موو ہو رہی ہے یہاں پر یہ ایک اور آپشن پڑا ہوا ہے ویو سائٹ بائی سائٹ کے اوپر جیسے میں کلک کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ سنکرونائز سکرولنگ یہ بٹن آن ہو چکا ہے یہ آپشن یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا سنکرونائز سیکرولنگ اگر میں سنکرونائز سیکرولنگ کو On رکھتا ہوں آپ نوٹ کریں یہ والی فائل اوپر نیچے یہ دونوں فائلیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں آپ کو ضرورت ہوگی تاไดھ دو فائلوں کو آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو آپ ایک ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اگر اس کو آپ آف کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ والی فائل constant رہے یہ والی فائل میں اوپر نیچے کرنا چاہتا ہوں یا یہ فائل کانسٹینٹ رہے میں اس کو اوپر نیچے کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو سنکروڈائز سکرولنگ ہے آپ اس کو آس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے بعد ریسیٹ ونڈو پوزیشن ریسیٹ ونڈو پوزیشن اس وقت کام کرتا ہے دیکھیں ایک فائل کو آپ نے کم کھولا ہوا ہے ایک فائل کو آپ نے زیادہ کھولا ہوا ہے یہاں پر میں آ جاتا ہوں ریسیٹ ونڈو پوزیشن آپ یہاں پر پڑھ لیں شیئر دس سکرین ایکوالی جیسے آپ ریسیٹ ونڈو پوزیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو بلکل برابر برابر شیئر کر رہا ہے سکرین کو تو یہاں پر ایرینج کے اندر جیسا آپ کی مرضی ہے آپ ٹائل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ٹائل کی صورت میں ایک سے زیادہ ڈاکومنٹس جب میں کھولتا ہوں یہاں پر ایک اور فائل میں نے یہ سٹوڈنٹ لیس بھی آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے یہاں پر اس طرح سے میں نے اوپن کر لی ہے یہ دیکھیں یہ ٹائل کی صورت میں اگر میں اس کو موف کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک علیدہ سے ٹائل ہے یہ ایک علیدہ سے ٹائل ہے اور یہ والی فائل ایک علیدہ سے ٹائل ہے علیدہ علیدہ ٹائل کی صورت میں اگر رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ورٹیکل رکھنا چاہتے ہیں ان ساری فائلوں کو یہ دیکھیں یہ پہلی فائل یہ دوسری فائل یہ تیسری فائل سارے ایک ساتھ آپ ارینج کر سکتے ہیں اسی ارینج کے اندر ایک اور اپشن موجود ہے یہاں پر کیسکیٹ کی صورت میں اس طرح یہ دیکھیں ایک فائل یہ دوسری فائل جس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں اور کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں اس کو فی الحال ورٹیکل تاکہ یہ ساری فائلیں مجھے ایک ساتھ اس طرح سے میں نے ارینج کرنی ہوتی ہے تو مجھے ایک ساتھ نظر آئیں تو آج ہم نے پڑھا ہے ویو کے اپشن ویو کے اندر ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ارینج آل کے بارے میں ویو سائٹ بائی سائٹ سنکرونائز سکرولنگ اور ریسیٹ وینڈو پوزیشن آپ نے یہ تین اور ایک چار یہ چار اپشن اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینے ہیں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ موسیقی